اگر ہم ہمارے پاس یہ ان کی چیز آئی ہے اس میں یہ ڈفکلٹیز آ رہی ہیں اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے سواپ کر لیں تو ہمارے پاس اس کا سلوشن موجود ہے جو یہ بورڈ سے ہیں ایک آنڈی سٹینڈر بورڈ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کو جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو فیلڈ چندر بیشتے ہیں اور اس کے بعد اس فیلڈ جو ورک ہی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ چیز نہیں آ رہی ہے اور اس پر ہم نے اس طرح کیسے ورکنگ کرنی ہے اور اس پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک نیا سٹینڈر سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد انہانس فنیشنل اکاؤنٹنگ اور ریپورٹنگ اب دیکھیں فنیشنل اکاؤنٹنگ اور ریپورٹنگ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی بہتری کی کنجائش ہوتی ہے کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں ہوتا اس پر لازمان کوئی نہ کوئی چیز آپ امپروف کر سکتے مثال کے دوپر انسان ہے ایک تیچر ہے وہ کہہ دے نہیں جی میں پرفیکٹ ہوں کبھی بھی نہیں ہو سکتا پرفیکشن کبھی بھی کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اس طرح کوئی چیز ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اس پر بہتری کی کنجائش آ سکتی ہے دس لیک آپ گاڑیوں کی مثال لے لیں آٹوموبیل کی مثال لے لیں اس میں کیا ہے ایک مہران تھی ایف ایس تھی پھر اس کے بعد کیا آئی کلٹس پر آئی ویٹس آئی یہ کیا ہے یہ مزید جدت کے اندر چیزیں نئے نئے گاڑیاں آتی جا رہی ہیں اس کے اندر بہت سارے فیسیلٹیز کو ایڈ اپ کیا جا رہا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈ اپ کیا جا رہا ہے اس میں جو سٹینڈرز ہائی کولٹی کے جو سٹینڈرز ہیں ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح جب بھی آپ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے سٹینڈرز دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں بہت سارے چیزوں کو ایڈ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے پہلے کیا تھی سنگر انٹری سسٹم تھی پھر کیا ہوا ڈبل انٹری سسٹم آ گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کے پاس انکرشیٹمنٹس بناتے تھے پھر اس پر بیننشفیٹ کا کنسپٹ آ گیا پھر اس کے بعد پھر اور چیزیں آ گئی پھر ڈیپیسیشن کے رولز آ گئے پھر لیزنز کے رول آ گئے پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ انوینٹیز کے والے سے آ گئے پھر آپ نے سٹور لیجر کے والے سے پڑھنا شروع کر دیا کہ سٹور ایک لیجر بنے گا پھر اس کے بعد جو ان سے آپ نے پرچیزن کے والے سے پڑھنا شروع کر دیا پھر آپ نے سیلز توالے سے الگتر سے لیجر بننا شروع ہو گئے جنرل ورچر جنرل بک لیجر یہ ساری کیا ہے یہ جدہ دانہ شروع ہو گئی یہ کیا ہے اس پر کیا ہے انہینسمنٹ ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ خرشید نیاب کے آپ کو میری وائس نہیں آ رہی اچھا باکر سب کو میری وائس آ رہی ہے آپ اپنا جو سسٹم ہے اس کو آف چیک کریں اچھا یہ ٹھیک ہے اچھا کیا ہوا یہ انہینس انہوں نے چیزوں کو کیا آپ انہوں نے سٹینڈرز کو انہینس کیا اچھا نہیں سرکھنوں نے جواب دیا اچھا تو پھر آپ کو کیسے بجھلا میں نے آپ سکوچھا ہے اس طرح پر کہیں کوئی کوئی آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ نے اس کا ریپلائے کیا ہے خرشید صاحب تو کہنے لئے آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا 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 اس کو میں آپ کوشش کروں گا کہ میں جب یہ لیکچر فینش کروں جو اینڈ والے ہوں گے پھر اس میں میں چیٹ باکس دیکھوں گا تو اس وقت تک اگر آپ کو کوشش ہو تو آپ لکھ دیجئے گا دیکھیں کٹ 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 آ رہی ہے تو آ دے گی کوئی نہ کوئی کٹ پیس انشاءاللہ پہن جائے گا ٹھیک ہے وہ سب میں جوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کی جو فیسائلٹی ہے وہ اگر صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ان کے سنگلز نہیں آ رہی تو اچھا بھارال کیا ہوا کہ انہائنس کرنا چیزوں کو فینشل اکاؤنٹنگ کے اس میں نے پھر ان چیزوں کو انہائنس کیا چیزوں کو زیادہ زیادہ انہوں نے بہتر بنانے کی کوشش کی اس لیے جب ریپورٹنگ سٹینڈرڈز آئے آپ کے پاس تو یہ ریپورٹنگ سٹینڈرڈز بھی آپ کے پاس ایک دفعہ ایک قدم سے اسٹیبلش نہیں ہو گئے ٹھیک ہے انہوں نے سب سے پہلے پہلے تو یہ ریپورٹنگ ہوتی ہی نہیں تھی آرڈٹ وغیرہ کے والے سے اس طریقے سے ورکی ہوتی ہی نہیں تھی ٹھیک ہے لوگوں نے چیز کو انٹریسٹ لینا شروع کیا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی غلطی کی کنجائش ہو سکتی ہے اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس کو ہم چیک کریں جب چیک کرنے کے بارے یہی تو پھر آرڈٹ کے بارے یہی آرڈٹ کے بارے یہی ریپورٹنگ کے والے سے کیا ہوا سٹینڈرڈ کی بھی ریپورٹنگ مرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ ہے تو اس کی ریپورٹ آکھ کریں اس طریقے سے یہ کیا ہوا یہ ان چیزوں کو انہائس کرنا اسٹینڈ کرنا کریٹ کرنا یہ سارے کسی رسپانسپلیٹی ہیں یہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورٹ کی رسپانسپلیٹی میں شامل ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ ابجیکٹیف کے انہوں نے وہی پہلی بات ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کریٹنگ پرنسپل سٹینڈرڈ انہوں نے ایک پرنسپل سیٹ کرنا ہے انہوں نے ایک پرنسپل بتانا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ نے لیس کے اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو آپ اس چیز کو فالو کرو گے اگر آپ نے کارپریشن کے والے سے کوئی اکاؤنٹنگ کرنی ہے کوئی سٹینڈ کرنی ہے تو آپ نے اس طریقے سے اکاؤنٹنگ کرنی ہے اگر آپ نے ڈیپریشن کے والے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پرنسپلس کو سٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک پروائیڈنگ فریم ورک کو پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفکلٹی ہو اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر تو اس کو اڈریس کیا جا سکے ٹھیک ہے اور اس نے رسپانس کرنا ہے مساق دو پر ایک کمپنی کہتی ہے کہ میں پہلے یہ اکاؤنٹنگ پریسپلز کو فالو کر رہی تھی اب میں نے نیو اکاؤنٹنگ پریسپلز کو فالو کرنا ہے وہنہوں نے اس کو رسپانس کرنا ہے کہ آپ اس کو اگر آپ اپنی اکاؤنٹنگ سٹینڈرز کو اس طرح سے چیکٹس سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو پیدا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی قسم کی نیو اکناور دویلمنٹ آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس لیول پر یہ اکناور دویلمنٹ ہونی تھی ہے مساق دو پر اکناور کنڈیشن تیزی سے چینج ہوتی ہے جب اکناور کنڈیشن چینج ہو رہی ہوں تو آپ کو کیا چاہیے اکناور دویلمنٹ آئی ہے آپ کو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو آپ نے نئے رولز کو لے کر آنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پلیسی یہاں پر بہتر رہے گی کہ ہماری جو اکناور کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہو سکے اس کے بعد ٹیک کرنا ہے اس نے رسپانس کرنا ہے کسی چیز کیوں کہ اگر کوئی کسی پیکٹس کرنے میں کوئی فلا آیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کمی بیشی ہے تو آپ نے اس کو بھی واش آؤٹ کرنا ہے اگر اپورٹن میٹر آ گیا ہے اس کو آپ نے ٹیک کرنا ہے ٹیک ہے وہ بہت ہے کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹس ٹینڈر بورڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ورکنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ مل کر آپ نے کام کرنا ہے یہ اکاؤنٹس ٹینڈر بورڈ نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ادر باڈیز ہیں ٹھیک ہے جس لائک جورپن جونین کی جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اکاؤنٹس ٹینڈر بورڈ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی ایشو ہو تو اس کو ریزولف کہا جا سکے کتنے ممبرز پر کون کون لوگ اس پر شامل ہوں گے دس لوگوں کا یہ گروپ ہوگا ٹھیک ہے ان میں سے ایک کیا ہوگا وہ چیئر پرسن ہوگا فول ٹائم کے لیے کیا ہوگا چیئر پرسن ایز ای چیئر پرسن کام کرے گا ٹیکنیکل ڈریکٹر ہوگا وہ بھی فول ٹائم کے لیے اپنا کام کرے گا ٹیک ہے پارٹ ٹائم ممبرز ہوں گے ٹیک ہے پارٹ ٹائم ممبرز کیوں ان سے ہوں گے جو یعنی کہ ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں ان کو آپ نئے ممبرز بھی آ سکتے ہیں پرانوں کو بھیج بھی سکتے ہیں لیکن ان سب کے لیے کنڈیشنز کیا ہوگی کہ وہ نالیجیبل ان اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس ہوں گے ان کو تمام نالیج ہوگا اکاؤنٹنگ ابھی اور فینانس کا بھی اچھا جی یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو اگر دس من کی بریک ہے تو سب لوگ نماز پڑھ لیں اس کے بعد پھر ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دس من کی بریک لینے دس من کے بعد انشاءاللہ اللہ ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں